براہ راست آپ کو لیے چلیں گے چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری گزری فٹبال سٹیڈیم کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پیپس پارٹی پہ اعتماد کیا ہے پیر پہ اعتماد کیا ہے اور یہ فیبری آگ کا جو اب الیکشن کا دن اعلان ہو چکا ہے تو ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا کہ جب ہمارے سارے کے سارے نام نہاں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کھٹے بھی ہو جائے وہ پاکستان پیپس پارٹی کو نہیں جتواز سکتے ہیں جو چند مہینہ پہلے رونا رو رہے تھے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی صبائح حکومت ہے اور پاکستان پیپس پارٹی نے دھان لی کر کے پلدیاتی الیکشن جتوائے ہیں تو کل نہ ہمارا حکومت تھا نہ ہمارا صبائح حکومت تھا اور پھر بھی پاکستان پیپس پارٹی نے انہی جو ماتوں کو ہروایا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو فیبری آٹھ کا الیکشن ہے وہ تیر کی جیت کا دن ہوگا وہ شہید زفکار علی پھٹو اور شہید موترمہ بن عزیر پھٹو کی منشور کی فلسفہ کی جیت ہوگا تاکہ ہم عوام کو اپنے مسائل کا حل دلواز سکتے ہیں تاکہ ہم اس معاشی بہران سے نکال سکتے ہیں تاکہ ہم مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہی بھٹو شہید کا منشور کے مطابق روٹی کپر اور مکان کی مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے بھی نکالیں گے ہم نے کراچی کے لیے نوجوان میر چنا تھا اور نوجوان ڈیپیٹی میر چنا تھا اور دونوں کو اس صوبے کے شہر کے عوام نے بڑا اکثریت کے ساتھ جتوایا ہے اور میرے امید واروں میں اپنا بھی اعتماد دکھا دیا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ کراچی سے لے کے کچھ مور تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی فیبری ایتھ کو ہم ثابت کر دیں گے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جیرون صاحب آپ جب یہاں پر آئے ہیں اسٹیڈیم میں اور یقیناً ایک بڑی کامیہ بھی آپ کو ہوئی ہے لیکن اس سے تھوڑی تیر پہلے سابق صدر آجیلی درداری اور نواز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے اور ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دیئے نواز شریف پر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کیا اسے کوئی میرسا کے جمہوریت میرسا کے معیشت یا کسی اور معاملے پر بات چیئتیا کچھ ہو سکتا ہے میرا خیال میں آپ کے پاس یہ پرانا خبر ہے صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا نیا صاحب کے ساتھ وہ تو اپنا وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے آج شاید خبر آیا ہوگا خبر پرانا ہے اور بات چیئت تو ہوتا رہتا ہے یہی تو بہت اچھی بات ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ ہمارے دروازے کسی کے لئے کسی کے لئے بند نہیں ہیں اور اگر کوئی فون کرتا ہے یا مگر سیاسی جو مسئلے ہیں اس ملکیں اس کے حوالے سے کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو اتنا بڑا خبر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ ساللہ ہمارا راکستان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلپوتے پہ اپنا منشور پہ اپنا رسلی آپ کے مطابق لڑیں گے کراچی میں اس وقت آپ کا مہر ہے آپ نے دعویٰ کیا تھا اور آج وہ دعویٰ پورا بھی کر کے دکھایا نہ صرف مہر بنایا بلکہ اس کو بھاری اکثر سے ہلے کسی کروایا ہے تو اب کراچی کے محرومیوں کی بات کی جاتی ہے اور کراچی میں پانی بزنی دیگر مسائل جس کے لئے یقیناً مہر بھی اپنے باتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں تو آنے والی حکومت میں آپ کیا کراچی کی محرومیوں کا خاتمہ کس طرح کریں گے کیا پلان ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ امید ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف کی ایم سی میں حکومت ہوگا نہ صرف صبائح حکومت ہوگا مگر ساتھ ساتھ پاکی حکومت ہوگا اور جب چاروں حکومتیں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں خاص طور پر اس شہر کے حوالے سے تو وہی طریقہ ہے کہ ہم اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں ہمارا جو پرائیورٹیز ہیں یہاں کیلئے کراچی کیلئے نمبر ون وہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم مختلف طریقے سے اس کو اڈریس کر بھی رہے ہیں لیکن امید ہے کہ جب تینوں کے حکومتیں ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم کافی اچھا طریقے سے اس مسئلہ کو حل کریں گے دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کی حوالے سے ہیں کراچی کے کیا پورا پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں اس معاشی بہران میں جہاں مہنگائی تاریخی سطح پہ ہیں غربت اور بے روزگاری بھی ساتھ ساتھ تاریخی سطح پہ ہیں ہمارا خیال میں آپ کو ایک عوام دوست حکومت کی ضرورت ہے جو انقلابی پروگرام جیسے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے عوام دوست منصوبے لے کر آئے ہیں ماضی میں ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام انٹریجوز کیا تھا ہم نے تاریخ میں آپ بی بی شہید کا حکومت دیکھیں آپ صدر زداری کا حکومت دیکھیں آپ قائد عوام کا حکومت دیکھیں جب پیپلز پارٹی کا حکومت آئیں ہیں تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے تو اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آئیں تاکہ ہم عوام دوست منصوبے لے کر آئیں جسے عوام کو فائدہ ہو ان کا معاشی مشکلات میں کمی آئیں یہ بتاتے گا جیرمین صاحب بات ہوتی ہے آج شریف یا نون لیگ کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیوئی کلیرنگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ٹی وی پر یا میڈیا پر نہ کریں میدان میں آ کر مقابلہ کریں ہم میدان میں ہیں ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں آج سے نہیں ان بائی الیکشن سے نہیں مگر آتی الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے ہیں بائی الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں جو بائی الیکشن میں بیدان سے باغ رہے تھے جو بلدی آتی الیکشن میں بیدان سے باغ رہے تھے جو نوویمبر کے جنرل الیکشن سے مہدام سے بھاگ رہے تھے آپ ان سے یہ سوال جو ہے پوچھیں یہ بتائیں جنرل سب بھی پیپلز پارٹی بنائے گی تو بہت سارے جو بنوشتان کے سیاستان تھے وہ پیپلز پارٹی میں آئے اے پی کے سے آئے اب لوگوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ انشان ملے واپسی کا اگین یہ غلط خبر ہے میں تو میرا خیال میں جو آئے ہیں وہ ہمارے صاحب ہیں لیکن انشاءاللہ ہم فیبری ایت کو یہ ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر دلوائیں گے وہ ہی جیتے ہیں انشاءاللہ چیرمن صاحب جس کا ملک میں دہشت کردی کی آپ کیا دیکھتے ہیں ہاتھ فروری کو الیکشن ہوں گی ہم انتخابات ہو یہ کہ میاں والی ائر بیس پہ جو اٹھیک ہوا ہے وہاں پہ امریکن پیار جو ہے وہ ملے گی آج آزی کبار آئی آپ پارین ملسٹر بھی رہیں گی حملیں اور دیشت کردی کا ایشو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو پہ واضح موقف رکھا ہے اور ہمارے ہاں کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ دیشت کرد کون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دیشت کردی کا مقابلہ کیسا کیا جانتا ہے تو امید ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو ہم اس ایشو کو بھی اس سیریسنس کے ساتھ لیا جائے گا ہم نیشنل آنکشن پلان پہ عمل درامت کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو اس ایشو سے بھی اس مسئلہ کا بھی ہم حل نکالیں گے جہاں تک امریکن کا جو ہتیار ہے جو افغانستان میں چھوڑا گیا ہم تو کافی دیر سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ چاہ وہ پختون خواہ ہو یا سندھ کا کچھا ہو جو ہمارے دیشت گرد ہے جو یہ ٹاکوائٹس ہے جو اس قسم کے گروپس ہیں افسوس کے ساتھ ان کے پاس اس قسم کے ہتیار آئے ہیں جو امریکنز نے افغانستان میں چھوڑے تھے اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پلیس کو سپورٹ کرنا گیا ان کو وہ وسائل دینا ہے جو کہ اب ان کے مخالف کے پاس چیجبہ صاحب یہ بتائیے گا کل نول نے صدر پاکستان کو جو ہے مصفیقہ علیہ کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کو پر سنگین جو ہے وہ سپریفورٹ نے الزامات لگائے پہلے اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے امران تھان نے جو وزیراعظم تھے تو ادمیت مات کی تحریف وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مصفیقہ ہو جانا چاہیے ان کا ٹائم کرنٹ بھی پورا ہو گئے جا تک آئین آئین یہ کنجائش دیتا ہے علیہ صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹوارل کالیج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو تو وہ یہ عوضہ سنبال سکتا ہے جا تک علیہ صاحب کا غیر قانونی یا غیر آئینی اعتماد ہیں جیسے کہ ادم اعتماد کے بعد جو اسمبلی کو تورویا گیا اس پہ جب میں وزیر بھی تھا نیشنل اسمبلی کا منبر بھی تھا میں وزیراعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے اور اگر آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ سٹیپس لینے چاہیے وہ ٹرائل کروانا چاہیے اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلی جو سولہ مہینے تھے اٹھارہ مہینے تھے اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف